کسی نے ایک سوال کیا کہ آپ نے کہا کہ اللہ خواب کے ذریعے بشارت دیتا ہے تو جو خواب دیکھ کر ہمیں خوشی ہوتی ہیں وہ خواب پورے ہوتے ہیں کسی نے سوال کیا کہ جیسا میں نے کہا کہ خواب میں اللہ بشارت دیتا ہے اور انہوں نے کہا وہ خواب جس کو دیکھ کر ہم خوش ہوتے ہیں تو کیا وہ خواب پورے ہوتے ہیں اور کیا بشارت ہے تو یاد رکھی ایسی بات نہیں ہے خواب تین خسم کے ہوتے ہیں ایک اللہ کے طرف سے ہوتا ہے جس کو دیکھ کر آپ خوش ہوتے ہیں لیکن اس کا سچ ہونا ضروری نہیں جس کو آپ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں دوسرا خواب ہوتا ہے اس کو آپ دیکھ کے ڈر جاتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے اس کے آرے میں کسی کو بتانا نہیں چاہیے اور تیسرا خواب جو آپ کی نفسیات سے آتا ہے کچھ بھی ہوتا ہے خواب میں اڑ رہے بھاگنا نہیں آرہا آپ کو نفسیات ہوتا ہے نا ہوتا ہے لوگوں کی نفسیات ہوتی خواب میں شیر پچھے لگے رہے ہیں بھاگ نہیں سکتے گاڑی ہے لیکن ایکسلیٹر جو چلتی نہیں نفسیات ہوتی ہے بہت ساری چیزے خواب کے اندر تو بہرحال نفسیات سے آتا ہے جس کو آپ دیکھ کر خوش ہو وہ اللہ کی طرف سے چونکہ آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی لیکن اس کا سچ ہونا ضروری نہیں ہے وہ سچا خواب نہیں بشارت نہیں یہ نا وہ خوشی ہوتی نا دیکھیں ایک اچھی بات جو برا خواب ہوتا ہے آپ در جاتے وہ شیطان کی طرف سے ہے لیکن کسی کو بیان مت کیجئے شیطان کو نقصان آپ کو نہیں پچائیں گے اور باقی نفسیات سے ہوتے ہیں عام خواب تو بہرحال یہ دیفرنسییشن ہے لیکن جس خواب کو دیکھ کر آپ خوش ہوتے اس کا سچ ہونا ضروری نہیں ہے اچھا ایک بات اور خواب کب سچے ہوتے ہیں تو خواب جب سچ ہوتے ہیں جب وہ ہو جاتے تو پتہ چلتا ہاں ہی سچا اس سے پہلے کوئی ویریفیکیشن کا چانس نہیں ہے جیسا آپ نے دیکھا اور ہو گیا ارے ماشاءاللہ میں نے دیکھا اور ہوا بہت سے لوگ ہوتے ایک بار دیکھا ہو گئے وہ بلتے ہیں آپ میرے ہر خواب میں دیکھ رہا نہ ہو رہا اور پھر وہ شروع ہو جاتا لوگ آکے بیٹھتے ہیں وہ بولو باجی آج کیا خواب دیکھتے ہیں اور ہاں میں نے دیکھی تم کو یہ ہونے والا یہ سب فاظتی باتیں یادرکی چکریں مت جائیے لیکن خواب کب سچ ہوتے ہیں جب آپ دیکھ لیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے تو پتہ چلتا ماشاءاللہ میں نے خواب میں دیکھا تھا اللہ نے مجھے پیلے باتا اتاو رسیت ہوگئی